نمسکار دوستو آئی پیل دوہزار بیس کے چوبیس میں میچ میں آج کنگس ایلیون پنجاب کا سامنا ابو دھابی میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف ہوا دوستو اس میچ میں کےکیار کے کپتان دینیش کارتک نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بتا دیں گی شیوہ ماوی کی جگہ کےکیار نے ٹیم میں پرسید کرشنا کو شامل کیا وہیں کنگس ایلیون پنجاب کی ٹیم میں شیلڈن کارٹرل کی جگہ کرس جارڈن کو شامل کیا گیا دوستو پہلے بلے بازی کرنے اتری کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی شروعات تو اتنی اچھی نہیں رہی چوتھے اوور میں چودہ کے سکور تک ان کے دو وکٹ گر چکے تھے راہول تریپارٹی چار رن اور نتیش رانہ دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے تریپارٹی کو محمد شمی نے ایک بہترین گین پر کلین بول کیا وہیں نتیش رانہ رن آؤٹ ہوئے تھے دو وکٹ جلد گوانے کے بعد شبمن گل اور ایان مورگن نے پاری کو سنبھالا اور ٹیم کو دس اوور میں ساٹھ کے سکور تک پہنچایا لیکن گیارویں اوور میں تیرسٹھ کے سکور پر مورگن کے آؤٹ ہونے سے کےکیار کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا مورگن نے تیس گیندوں میں چوبیس رن کی پاری کھیلی دوستو اس کے بعد شبمن گل نے بے آلیس گیندوں میں اپنا اچھا تک پورا کیا اور کپتان دینیش کارٹک کے ساتھ ٹیم کو پندرویں اوور میں سو رن کے پار پہنچایا بتا دیں کہ دینیش کارٹک نے آج شاندار بھلے بازی کرتے ہوئے صرف بائیس گیندوں میں اپنا اچھا تک پورا کیا اور چوتھے وکٹ کے لیے گل کے ساتھ بے آسی رن جوڑے شبمن گل نے سیتالیس گیندوں میں ستامون رنوں کی بڑیہ پاری کھیلی اور اٹھارویں اوور میں ایک سو پیتالیس کے سکور پر آؤٹ ہوئے آج آندری رسل ایک بار پھر فیل ہوئے انیس میں اوور میں ڈیوڑ سو کے سکور پر آندری رسل صرف پاچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے انہیں ارش دیپ نے آؤٹ کیا دوستو اس کے بعد کپتان دینیش کارٹک نے انتیس گیندوں میں اٹھاون رنوں کی پاری کھیلی اور ٹیم کو ایک سو ساٹھ کے پار پہنچانے میں اہم یوگ دان دیا پیٹ کامنز پاچ رن بنا کر ناباد رہے اس طرح پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دینیش کارٹک کے اٹھاون رنوں کی دھوادار پاری اور چھپنگ گل کی ستاون رنوں کی ارچتکیہ پاری کے دم پر کےکی آر نے بیس اوور میں چھے وکٹ ہو کر ایک سو چو سٹھ کا سکور بنایا وہیں کنگس الیون پنجاب کی طرف سے محمد شمی روی بشنوی اور ارش دیپ سنگھ نے ایک ایک وکٹ کیا دوستو ایک سو پیسٹھ رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری کنگس الیون پنجاب کی شروعات بہت شاندار رہی پنجاب کے دونوں اپنرز کئل راہل اور مینگ اگروال نے پاور پلے کے چھے اوور میں سیتالیس رن ٹھوکے یہاں سے پنجاب وہ جیت کے لیے چوراسی گیندوں میں ایک سوٹھارہ رنوں کی ضرورت تھی اور دس وکٹ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تھے آج پنجاب کے بلے باز اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور کیکی آر کی گیند بازوں کو دباؤ میں ڈال دیا تھا کپتان کیل راہل اور مینگ اگروال نے اپنی شاندار بلے بازی جاری رکھی اور دس وکٹ میں ٹیم کا اسکور چھے تر رن تک پہنچا دیا دوستو آخری دس وکٹ میں پنجاب کو جیت کے لیے نواسی رنوں کی ضرورت تھی ایسا لگ رہا تھا پنجاب یہ میچ آسانی سے جیت جائے گی لیکن پھر کیکی آر نے شاندار واپسی کی کولکتا نائٹ رائیڈرز کے گیند بازوں نے زبردست گیند بازی کی اور پنجاب کے خلاف ایک شاندار جیت درج کی دوستو بتا دیں گے کولکتا نائٹ رائیڈرز کی اس سیزن کے چھے میچوں میں چوتھی جیتیں اس جیت کے ساتھ کولکتا کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں چوتھے استان سے تیسرے استان پر پہنچ چکی ہے دوستو آپ کے حساب سے کیکی آر کی اس جیت کا ہیرو کون ہے اس پر کمنٹ ضرور کریں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد